اسلام علیکم جی سیاسی ڈیرا تھے خوش حمدید تے حضور اج بڑی انٹرسٹن سٹوری توڑی آستے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جیڑی ایک نمی کھاچ ماری ہے جس دن او عوام دے ٹیلی فون رسیب کر رہے سی کالا رسیب کر رہے سی اور او دے وچ جدوں کسے نے سوال کی تا جیڑا کے پلانٹڈ سوال سی کہ حضور مہنگائی بڑی ہو گئی ہے بے روزگاری بڑی ہو گئی ہے بلکل تنگ ہو گئے ہیں تے عمران خان صاحب نے اس سوال دے جواب اچ کی جواب دیتا کی فرمایا کےڑی چوڑ ماری کےڑی کھچ ماری او آج میں تڑنا ڈسکاس کرنا اس تو پہلے کسی خان صاحب دے کھچ چل جائیے یا انہ دے حسدے معمول چوڑ آل جائیے اگر تسی فیس بک تے بیک رہے ہو تے ایس ویڈیو دے اوپر یوٹیوب دا لینک کے سیاسی دیرہ دا تسی انہوں سبسکرائب کر لو اور اگر تسی یوٹیوب تے بیک رہے ہو تے انہوں لائک شیئر تے سبسکرائب کر لو تے حضور گال لے و گال بڑی چاہ سالی یقین کرو خان صاحب بھی نہیں مردے تے سیاسی دیرہ بھی نہیں مردہ آسان دونوں یک دو جنال زید پھڑیے خان صاحب فرماندے نے اس دن جس دن کالا لائر ایسی چوٹیاں فیک دو نمریاں کر رہے سی خان صاحب فرماندے نے کہ پاکستان دے وچوں ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ ہون دیئے ہر سال پاکستانیوں سن کے دوبارہ سن لو جیڑے جیڑے پڑے لکھے نے جیڑے کچھ جان دے نے انہوں دیتے کانے لال ہو چکے ہون گے جیڑے انپاٹ نے انہوں کی پتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر کیون گا خان صاحب فرماندے نے کہ پاکستان دے وچوں ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ ہون دیئے ایدہ مطلب خان صاحب نو تین سال ہوگا نو تین ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے سمجھنا لے ہو تیانا سننے لے پاکستان دی کل کمائی پاکستان دا کل جیڈی پی پاکستان دا کل پیسہ پاکستان دی کل جیداد دو سو پنجا ارب ڈالر ہے یعنی کہ ہر شاہ ملاک ہے نا پاکستان دا جیڈی پی ہے ایک سال دا دو سو پنجا ارب ڈالر ہے نواز شریف دے دورچ او تین سو اسی ارب ڈالر سی ہونو تبدیلی سرکارش دگ کے آکے دو سو تے پنجا ارب ڈالر ہے ہون تو سی یہ جس سے اسیانے بیانے ہوں کہ دو سو پنجا ارب ڈالر جس ملک دی کل کمائی ہوئے او اس دو سو پنجا ارب ڈالر دے وچوں ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ کس طرح ہو سکتی یار مطلب ادہ بیفکوف جاہل نکمہ انپڑ میں ہوتے سمجھنا ہے جان کے چبل مار گا ہے مطلب ہے ٹھیک ہے یار تو نشا کرنا ہے دنیا کر دی نشا اور لیکن نشا کرنا تو بعد اچھا کام بھی کر لیں دنے کدی کتا کوئی اچھا بول ہی لیں دنے کوئی گل کوئی ایسی موچ کر لیں دنے جیڑی کدھرے قبول ہو جائے ہر روز ایک نمی چبل مار گا ہے مطلب پاکستان دی کل سلانہ کمائی دو سو پنجا ارب ڈالر اے بڑوا فرما رہا ہے کہ پاکستان دے وچوں ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ ہو جان دی ہے ہون تو سی میں نوے دس سو کہ ٹائی سو ارب دے وچوں ڈالر دے وچوں ایک ہزار ارب ڈالر کمیں نکل سکتا ہے ٹائی سو ارب ڈالر دی توڑی جے بچو گئے اور او دے وچوں تسی ایک ہزار ارب ڈالر کٹنا چاہ رہے ہو کمیں کٹو گئے اس نشائی نو شرم ہی نہیں آن دی کہ نیشنل ٹی وی تے بے کے کس طرح پاکستان دی بدنامی کرتا ہے پاکستان دی عوام دی بدنامی کرتا ہے اڈا کوئی لتھا آدمی ہے اور پاکستان نو تسی بے کھونا دنیا نو کی دس رہا کہ ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرم ہو دی پاکستان تو تے پاکستان دی کل کمائی ہے ٹائی سو ارب ڈالر لوگ کی یہ دبار کی سوچتے ہیں اے اے دا نکمہ اور جاہل آدمی ہے سوچ دا ہی نہیں فٹا فٹ نشا کر کے کچھ نہ کچھ بول دا اس وقت پاکستانیوں اے بندہ جڑے اے توڑیاں فیملیاں خاندان کاروبار توڑی ہر چیز دا دشمن انو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کی کہہ رہا ہے کی سن رہا ہے کی بھک رہا ہے کی کرنے نہیں دے کل ہے کی سوائے نشے تو انو کوئی کام نہیں کرسی دے بٹھا جیتا ہے سجنہ نے باکہ ہر روز کوئی انو کی بکواس کر دیتا اور یوں تھی چول دے پتر انو ڈیفینڈ کر دیتا ہون میں نے کوئی اے پچھو بہت ٹائی سو ارب ڈالر ہی چھو ایک ہزار ارب ڈالر دی منی لانڈرنگ کیس طرح ہو سکتی تے جنہیں میں سیاسی دیرہ دے ویورز نے ان آگے میری گزارش ہے کہ تسی ایک کیلکولیٹر پھاڑ کے تے لبو کہ ایک ہزار ارب ڈالر نہ کنیاں سفران لگ دیاں کیا اس نشے انو پتا کہ ایک ہزار ارب ڈالر پاکستان دے ویچوں نکل کے کسے دوسرے ملک کے چلا جائے اور ملک تے چانتے اپڑ جائے بلہریاں بہریاں اس ملک نہیں ہو جاؤں اس واسطے سارے ملک دعا کرو کہ ایس نکمے نکھٹو جاہل انپڑ کرو پاکستان دی پاکستان دے بچیاں دی پاکستان دے خاندانہ دی پاکستان دے لوکاں دی جان چھوٹ جائے ورنہ اسے ترہیے تو اٹھے گئے اپنی بکواسیات چیریے اور ہر روز سٹھتا رہے گا پاکستان زندہ باد